بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید دیکھیں دنیا کے دو سو ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ دنیا میں امیر ہو غریب ہو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ گئی دبائی جائے اب صورتحال یہ ہے کہ جب ویجن وہاں کے لیڈران کا یہ ہوگا کہ سہرا کے اندر ہوئے کیسے شاہکار کھڑا کر دیں گے کہ آپ سوچئے کہ ہمارے پاس بلوچستان میں جتنا رکبہ ہے اگر ہم بھی دبائی کے حکمرانوں کی طرح یا یو ای کے حکمرانوں کی طرح ویجن ہمارا بڑا ہوتا تو شاید آج ہم تین یا چار دبائی جیسے جو یعنی عجوبے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے بلوچستان میں بنا سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو ذہن چاہیے آپ کو ترقی آفتہ ممالک کو دیکھنا پڑتا ہے اور آپ ترقی کرتے ہیں آج آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا صحیح محنوں میں ایکنومک وائز اگر کسی نے بون دیکھنا ہے اس وقت تو وہ آپ دبائی چلی چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریشیا اور یکرین کی جو جنگ شروع ہی اس کے بعد ریشیا کی تمام جتنی بڑی موڈل سے تقریباً دس سے پندرہ لاکھ کے قریب لوگ ریشیا چھوڑ کر چلے گئے یورپ نے ان کو رکھنے سے انگار کر دیا اور پابندیاں تھی یو ایس کے اندر تھی پوری دنیا میں پابندیاں تھی لیکن یو ای اور خاص اور پر دبائی کے اندر وہ اصل میں سینکشن فری تھے یعنی پابندیاں ان پر نہیں تھی اب ہوا کیا ہے اس کا دبائی کو بالکل بدل دیا گیا ہے ریشیانز نے وہاں کر انہوں نے آ کر وہاں پر اتنی کمپنیز کھولی ہیں اتنی انویسمنٹ کر لی ہے اتنا وہ پیسہ لے کر آیا ہے یعنی وہاں کے جتنے ریشیانز کے بلینر تھے ریشیا میں رہنے والے ارب پتی ہو انویسٹرز ہو وہ سارے کے سارے اس وقت ریشیا سے دبائی منتقل ہو رہے ہیں اور دبائی منتقل ہو کر ان کا میلی ٹکانہ دبائی ہے وہاں پر وہ کمپنیز کھول رہے ہیں اور وہاں پر حالت یہ ہے کہ اتنی وہ کمپنیز کھول رہے ہیں اتنا وہ پیسہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جابز کریئٹ ہو رہی ہیں اب یہ ساری صورتحال آپ کو یاد ہوگا یہ مناظر دیکھیں آپ کی جو سکین پر ہے اچھا کچھ سال پہلے ریشیا موڈل تھی جو دبائی کی ٹاپک بیلڈنگ کے اوپر کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس وقت فٹوگرف ہر تھا اس نے تصویر اتارنی تھی اور یہ دنیا کا سب سے مشکل تنین سٹنٹ تھا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی یہ سارے کا سارا معاملہ تھا لیکن اس صورتحال میں وہ موڈل بھی ریشیا کی تھی ریشیا جسل میں زبردست کام کیا انہوں نے اپنا ذہن یہ بڑا رکھا کہ پوری دنیا پر پابندیا تھی انہوں نے ریشیا کے اوپر نہ تو ان کی جنگ میں وہ کودے نہ انہوں نے ریشیا کو کنڈنگ کیا سارے جتنے ریشیا سے یوکرین کے لوگ تھے پہلے انہوں نے اپنے ملک میں امن پیدا کیا آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام کنڈ ٹوٹے کر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ دبائی میں ہیں لیکن انہوں نے جو امن قائم کیا ہے آپ صرف یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان کی یہ جو گاڑی ہے یعنی دبائی پولیس کی جو گاڑی ہے جس گاڑی کے اندر ٹائروں میں کیمرے لگی ہوئے ہیں جس گاڑی کے اندر ٹوٹل بارہ کیمرے لگی ہوئے ہیں فیشل ریکنیشن ہے کہ وہ چلتے پھرتے لوگوں کا ڈیٹا ان کے سامنے آتا ہے وہاں کی پولیس نے امن قائم کیا ہے وہ دنیا کی آپ سمجھیں نمبر ون پولیس ہے انہوں نے اتنا امن قائم کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی نشنالٹیز کے لوگ کسی جگہ پر آئے اور وہاں پر آپ کو کرائم ریٹ صفر ملے یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے یہ صرف شاہکار آپ کو دبائی میں قطر میں اور یا اس طرح آپ کو سعودی عرب ٹائپ ان جیسے ممالک میں ملتا ہے انہوں نے کام کیا کیا اب ہوا یوں ہے کہ اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ریپلیکہ بنائے دبائی کا اب جتنے رشینز ہیں اور رشین موڈلز ہیں جتنی وہ سارے دھڑا دھڑ دبائی آ رہے اور انہوں نے دبائی کو اتنی آسمان پر لے گئے ہیں کہ وہاں پر جو رینٹل یعنی کرائے جو تھے مثال کے طور پر اگر ایک چیز کا کرائے کبھی پچاس روپے تھا تو آج اس کا جو کرائے ہے وہ تقریباً دو سو کے قریب چلا گیا یعنی اتنے زیادہ رینٹل وہاں پر بڑھ گئے ہیں چیزوں کے اتنے زیادہ پراپٹیز بوم پر چلی گئے ہیں پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ دبائی سمیت پورے یو اے ای میں ان کے پاس یونٹس کم ہیں اور خریدار زیادہ ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح پاکستان میں گھر ہوتے ہیں اسی طرح دبائی میں ویلاز ہوتے ہیں لیکن وہ پہلا ایک کنسپٹ لے کر آئے سکائی ویلاز کا یعنی آپ کو جو گھر کی تمام فسیلیٹی ایک تو اپاٹمنٹ ہوتا ہے ایک پورے کا پورا ویلہ انہوں نے فضاء کے اندر اب بنا رہے ہیں اور ایک رات کے اندر جس کمپنی نے دماغ نے وہ بنایا وہ سارے کا سارے ان کے ویلاز ایک رات میں بکھ گئے اور موسٹلی جو خریدار تھے وہ ریشن سے اب آپ سوچئے ذرا اس طرح ایکانومی اوپر جاتی ہے جتنی موڈلز ہیں ریشن کی انہوں نے وہاں پر اپنے پروجیکٹس وہ بنانے شروع کر دی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں اب وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا بزنس اپنی کمپنیز کیافیز جتنا سب کچھ ہے وہ موڈلز کر رہے ہیں جتنے فیشن شو ہیں جتنے تمام بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اصل میں دبائی اور یوئی موڈلز کر رہے ہیں یعنی پوری دنیا کا جو ہب ہے وہ چلا گیا وہاں پر جابز کریٹ ہو رہی ہے اب وہ ایسے ایسے شاکار وہاں پر بنا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یورپ جاتے ہیں یورپ کے اندر جو آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو جو کمیونٹی ملتی ہے وہ ساری کے ساری آپ کو اب دبائی مل رہی ہے لوگ پوری دنیا سے جا رہے ہیں یہ اصل میں وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ایک فیصلہ کیا آج آپ دیکھ لیں جتنی زیادہ وہاں پر ریشن موڈلز ہیں وہ اپنے شوز وہاں پر کروا رہی ہیں ان کو وہاں پر بیوٹی ملتی ہے وہاں پر آرٹیفیشل انہیں دنیا کریئٹ کی ہوئے یعنی سب کے سب اس وقت اگر بھا کر کہیں جا رہے ہیں تو وہ دبائی ہے ان کی ایکانومی کو اتنا بوسٹ ملا ہے اتنا بوسٹ ملا ہے کہ عرب پتی کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا مثال کے دور پر دیکھئے آپ اگر یورپ رہتے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے جس طرح نواز شریف کو آپ دیکھیں کہ ان کے گھر کے باہر لیکن یو اے کے لاؤس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دبائی کے لاؤس ڈیفرنٹ ہے وہاں پر پیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے وہاں لوگوں کے حقوق کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور دنیا کی بہترین جو ٹریفیک آپ کو ملتی ہے وہ بھی آپ کو دبائی اور یو اے کے اندر ملتی ہے اب آپ سوچئے ذرا ان کا ویجن کیا ہے آپ ذرا یہاں سے سمبلز اندازہ لگا لے کہ دبائی کی پولیس کی جو گھاڑی ہے گیا وہ اصل میں جو وہاں کے کراؤن پرنٹس ہیں دبائی کے ان کا جو پیٹ ہے یعنی آپ سوچ لیں ان کا جو اقاب ہے فیلکن ہے وہ اصل میں اس کے نام کے اوپر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چھپٹ کر جاتا ہے اور بڑی تیزی سے آتا ہے اس طرح کی چیز جب ان کے حکمران یہ بنائیں گے کہ ہمیں پولیس ایسی چاہیے جن کے گاڑی کے اندر ڈرونز ہوں جن کے پاس کیمرے لگے ہوں جو کہ پانچ منٹ کے اندر دنیا کے کسی بھی مجرم کو ملزم کو دبائی سے بھاگنے نہ دے وہ پکڑ لیں تو آپ بتائیے اس ملک کے اندر امن نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر کسی طرح انویسمنٹ ہے اگر آپ نے دنیا میں صحیح معینوں میں انویسمنٹ دیکھنی ہے ترقی دیکھنی ہے سہرہ کے اندر دیکھیں سہرہ کیا ہے آپ سہرہ کے اندر دیکھیں جتنے زخائر پاکستان کے پاس ہیں ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایران کی زمین ہمارے ساتھ لگتی ہے وہی ٹوٹا ایران کا جو ہمارے ساتھ ہے وہاں سے تیل نکلتا ہے آپ نے لائن لگا دی آپ کا بارڈر لگ گیا اسی لائن کو آپ چاہے ایک لکڑی رکھ لو کہلے کہ اس سائٹ پہ ایران ہے ادھر آپ ہیں آپ اس سائٹ سے تیل نہیں لکا سکتے وہی زمین ہے وہی سب کچھ آپ تیل نہیں لکا سکتے امریکہ یہ جازت نہیں ہوتی ہے آپ کو سونا وہاں پر ہے ہر طرح کی چیز ہے لیکن آپ بکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر امن قائم کریں تو اس طرح آپ ترقی کرتے آج سارے رشیان پوری دنیا سے نکل کر دبائی جا رہے یو ہی جا رہے ان کی پروپٹی مارکٹ کی یہ حالت ہے کہ چپن ارب ڈالرز کی پروپٹیز ان کی بکی ہیں ہم ایک ارب ڈالرز کے لیے ایک ارب ڈالرز کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں چوبیس کروڑ لوگوں کو بکاری بنایا ہے ان کی صرف پروپٹی ایک فیصلہ انہوں نے اچھا کیا ہے یہ اصل میں ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کا سوچا نائنٹی پرسن وہاں پر رہنے والے غیر ملکی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیے جو فسیلٹیز جو چیزیں انہوں نے دی ہیں اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا اس وقت ساری کی ساری موف کری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں عمل ملتا جو چیز ملتی ہے وہ دنیا میں کئی نہیں ملتی حقیقت ٹی بھی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں